اگر آپ کو چار شادیوں کا مقامل ہے تو پھر آپ دوسری جو شادیاں ہو کون سے کنٹوی سے کریں گے یہ ہمارے پرینک سٹار اور یہ ہے ہمارے سروں کے سٹار لیکن یہ گھر کا سٹائل ہے چاہت صاحب آ چکے ہیں میرے ساتھ ساتھ چاہت صاحب نے بھی کھانا کھا لیا ہاں جی فرینڈز تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی ایک تو اپنے پاکستان کے پرینک سٹار ہیں جن کے ساتھ ہم نے بڑا رسا پہلے پرینک سٹار بھی کی تھی اے جے احسن صاحب اوہ بھائی پاکستان کے نامور پرینک سٹار ہیں اے جے احسن یوٹیوب پہ تو دیکھے ہی ہوگا آپ نے جن کو ہم ملنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لئے بڑے ہی سپیشل ہیں ان کو ہم انوائیٹ بھی کریں گے اپنی پونٹاس میں پاکستان کے مشہور گلوکار فنکار اداکار کلکار کروڑوں دلوں کی جان چاہت فتیلی خان فرینڈز تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جی ریسٹورنٹ پہ یہ ہے جی ایٹس اینڈ بائٹس ریسٹورنٹ سمنا بات ابھی ہم ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھے ہی تھے کہ ہمیں پتہ جلا جی چاہت صاحب آ چکے ہیں میری چاہت صاحب کے ساتھ اتنی چاہت تھی کہ اس چاہت نے مجھے رہنے نہ دیا جس کی وجہ سے میں سیڑھیوں سے جا کے چاہت صاحب کو چاہت کے ساتھ لے کے آ گیا بھائی اس کے بعد ہم نے منگوایا جی ان کے سپیشل لوڈڈ برگر اور ساتھ میں سپیشل پیزا اور وہ بھی اپنے اے جے احسن بھائی کے خرچے پہ بھائی لاہور میں ایسا برگر میں نے تو کبھی کھایا ہی نہیں ہے بھائی ایسا برگر ایسا برگر ایسا برگر پتہ نہیں کیسا برگر بھائی میں تھے برگر چاہتے ہیں بھائی قربان 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 اب بھائی پیزے کی باری تو بھائی میں نے تو صرف ایک ہی بائٹ لیا احسن بھائی کیوں کہ احسن بھائی نے کہا جی میں پرینک زیادہ کرتا ہوں ویڈیو زیادی مناتا ہوں اسی وجہ سے میں پیزا بھی زیادہ کھاؤں گا بھائی میرے ساتھ ساتھ چاہت صاحب نے بھی کھانا کھا لیا اور میں پہنچ گیا ان کے پاس سلام علیکم کیا میں نے ان کا برگر کھایا تو میرے پاس پیڑ میں وہ کوئی تھوڑی زی بھی کنجائے جگہ نہیں ہے جگہ بالکل نہیں تھی آپ کو کیسا لگا بڑھا ہے دیکھیں جی میں نے پہلے کہہ دیا کہ فاس فوڈ جب ہم کھانے جاتے ہیں ان کے ایک سٹائل ہوتا ہے لیکن یہ گھر کا سٹائل ہے کھانے کی جو سب سے چی بات یہ ہے یہ ایسے لگنا جیسے ہم گھر پر بیٹھے کھا رہے ہیں فاس فوڈ بہت ڈیفرن بہت ڈیفرن ہم اچھا کہتا ہوں بھائی کہ ہمارے پاکستانی سب بہت 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 ڈیلنٹ ہیں پتہ نہیں چلا کھانا حضم بھی ہو گیا آج یہاں پہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے فاس فوڈ ہم ایڈ ہے اور برگر تو ہے ہی بڑا جو فل کرنے والا ہوتا برگر یہ ہم ایڈ ہے آپ نے صیحہ بھوک لگوا کے ادھر آنا ہے تو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ گھر پر خود ہی بنا رہے تو خود ہی کھا رہے اتنا اچھا کھانا ہے میرے کہنے پر آپ نے ضرور آنا ہے وہ اس وجہ سے یہ ہم ایڈ ہے انہوں نے جو ماشاءاللہ برگر بنے لگتا ہے کہ جیسے گھر میں ہونا ہے اگر آپ کو چار شادیوں کا موقع ملے تو پھر آپ دوسری جو شادی ہیں وہ کون سیکنٹری سے کریں گے چار شادی یاد پتا ہے کہ شادی شادی طریق نہیں وہ اس کا بلی میں ہی دکھتے ہوگی شادی 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 آج آپ کا بھائی چاہت فتح علی خان صاحب کے قربان 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 لازٹ میں جیسے ہی میں نے چاہت صاحب سے اجازت طلب کی تو چاہت صاحب نے کہا جی آپ نے اپنا برگر میرے اوپر قربان کیا ہے بھائی تو اسی خوشی میں نیکس ٹائم آپ کے ساتھ برگر کھائیں گے بھائی تو چاہت صاحب نے کہا جی لکھو میرا نمبر میں نے اپنا موبائل لیا اور چاہت صاحب کا نمبر نوڈ کیا یہ ہمارے پرینک سٹار اور یہ ہمارے سوروں کے سٹار پھر آپ کا بھائی جیسے ہی واپس ایجے بھائی کے پاس آیا جیسے ہی چاہت صاحب جانے لگے تو سریکی رسم و رواج کے مطابق میں ان کے ساتھ گاڑی تک گیا اور ان کو خدا حافظ اللہ حافظ گوڈ بائی کر دیا بھائی بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی ہنجی فرینڈز تو آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ